میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا او جانشینے جندے کولوں ہوں جندے کولوں نہیں جندے سائے کولوں بھی شیطان بھج جاندہ ہے جندی ذات کولوں نہیں جندے سائے دے کولوں بھی شیطان ہے تے نام حضرت فاروق عاظم کی نام بولی حضرت عزیز آنے کے رامی ذرا توجہ فرمانا حضرت سگیت نا فاروق عاظم میرے سونے نبی کریم امام علیہ وسلم دے پیارے خلیفہ نے رب العالمین نے ازیاں شانہ آتا فرمایا نے عزیز آنے کے رامی شیطان جڑائے اے لائین ابلی حصہ جڑائے حضرت فاروق عاظم دے سائے دے کولوں بھی نس جاندہ ہے اور چپی لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت فاروق عاظم میں عزیز آنے کے رامی چپی لاکھ مربع میل دا حاکم ایک دن اپنے تخت سلطنت تے بیٹھے اپنے تخت سلطنت تے بیٹھے ہیں جناب محترم آپ کسے سوچ دے اندر مفتلا ہو گئے کسے خیال دے اندر مفتلا ہو گئے کسے کل نسوچن لک پہنے حضرت فاروق عاظم جدو کسے کل دے اندر مفتلا ہو گئے سوچ دے سوچ دے وقت لنگ دا گیا گھڑیاں بیٹھ دیا گئیاں کول سنگی ساتھی بیٹھے ویکھ دینے پہ اچانک عزرت فاروق عاظم دیاں اکھا مبارکان دیاں دروں چشمانے مبارکان دیاں دروں آنسو دکن لگ پہے آنسوانیاں لڑیاں لگ کنیاں نے کول بیٹھے سنگیاں ساتھیاں نے پوچھیا اے بھروک عاظم ردی اللہ خو دالانو دونو کڑی شہنے رولا دیتا ہے تسیتا ہے او ہے کیوں جندے کلو شہتان میں نس جاندائے اللہ نے دونو روبو جلال بڑا دیتا ہے دونو پہتی ستا نال نوازے آئے تیاد کڑی شہنے دونو رولا دیتا آج رون دے کڑی گل تو پہے اوہ توڑا تے دکا روب تا اے جو بجتا ہے جے زمین تے زلزل آیا جاوے تی اپنی اٹی بار کے روک دین دے جے زمین دیو تی اٹی مار کے روک دین دیو اے بھروک عاظم جے توڑا خط دریادی طرف جلا جاوے تے تریاد تو نے حکم نہ لگ پہندائے اے بھروک عاظم ردی اللہ خو دالانو اے دیا شانہ دا مالک رب نے دونو بنایا ہے تے پھر کڑے ڈرنے دونو رولا دیتا ہے کین دے خوف دی مجھا تو تسی رومن لگ پہے ہو اگر دی بھروک عاظم نے فرمایا اے میرے سنگیوں اے میرے ساتھیوں میں نو کسے دے ڈرنے نہیں رولایا ہو وہ میں نو تے اپنا زمانہیں ماضی رولا دیا ہے میں نو اپنا زمانہیں ماضی پہ رولاندائے میں نو گزریا ویلہ یاد آیا سکیہ نے پچھیا حضور گزرے زمانے دے اندر کیڑی کل نے دونو رولا دیتا حضرت فاروق عاظم ردی اللہ خو دالانو آپ فرماو دین لوگ کو ایک ویلہ یو بھی ہے گازی میں نبی دا کلمان نہیں سی پڑیا ہو وہ دو صرف میں عمر ہے گازا وہ دو میں عمر بن خطاب سا میرے باپ خطاب نے اپنی اپنی زندگی دے اندر اٹھانو پال رکھیا سی حضرت فاروق عاظم فرماو دینے ایک دن میرے باپ چراغہ دے اندر اٹھانو چراغہ دے واسطے پہ جان دینے جو دو چراغہ دے اندر اٹھانو چراغہ دے پہنے میں بھی نال موجود ہے گازا میں بھی کول موجود سا میرے باپ خطاب نے فرمایا اے فاروق عاظم میرے آمن تک تو اٹھاندھی رکھوانی کرنی ہے حضرت فاروق عاظم فرماو دینے میرے باپ واپس ٹور گئے میں اٹھاندھی رکھوانی پہ کرنا جدو اٹھاندھی رکھوانی کرنا وہ ایک کھوٹ بھی چونی کلدائے ایک اوٹھ دیکھوں نے فرمائنگ دیکھوں Rough میں اس اوٹھ کے پچھے دورنا اس اوٹھوں نے سمبھال کے لیا کے ری برد اندر لائی تے دوسرا اوٹھے نکل جاندہ$ دوسرا اوٹھے دور جاندہ$ میں اوٹھے پچھے دور جاندہ$ جو دوسرہ اوٹھے پچھے دور جاندہ$ میں اوٹھے پچھے دور بنہ$ عزرہ تے فاروق عازل فرمائنگ دینے میں روب دائے اس وجہ کھاں اے فاروقا تیری طاقت دےے ہے کسی اور تو ان تھانوں نہیں سبال سکتا سے آیا ججبی لکھ مربع پیر دے انسانان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ لگا نعرہ سلام نعرہ تکبیر نعرہ سلام نعرہ حیدنی نعرہ 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 بس آواز کھل دے ایکو دھڑی کھل ایکو کچھ کم کر دے تاکہ انہوں نے سمجھا جائے مہنو انجل لگتا ہے بھی میں بولنا آتی ہیں انہوں نے سمجھ کونی ہاں دیتے سبان اللہ بول دینا ماشاءاللہ اللہ تو رضاق نو سلامت رکھے یہ بھی بڑا بڑا عوصلہ ہندہ ہے جدو خطیب بول دے ہوئے نا تسان ڈالہ نراز ہوئے ہیں لیکن بھائی ماشاءاللہ خوش ہی نال مسکراندہ چہرہ نظر آرہے اللہ پاکہ انہوں نے یہ میں کبر جو بھی مسکراندہ رکھے عزیز آنے گرامی حضرت سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں کہ ویلا اوزی کہ میرے کل اپنے باپ خطاب دے اٹھ نئی سی سمبھالے جاندہ ہے فرمایے ایک کوٹ دے پچھے دورنا اونو سمبھال کے لیانا تے دجا ناس جاندہ تجھے اونو سمبھال کے لیانا تے تری جان ناس جاندہ ہے تجھے مگر دورنا تے پھر بولیے چوتھا ناس جاندہ ہے فرمایا میں روندہ ہے اس وجہ تُوہاں بھی عمر تیری ایسے یا تیسی اے عمر اے عمر اے فروق عاظم تیری حسیت ایسی بہت زبردستی ہے اے فروق عاظم تیری حسیت ایسی کہ تیرے کل دے اپنے باپ دے اٹھ بھی نہیں سی سمبھالے جاندے لیکن آجو ایک ہے اوہ اٹھ نہیں اوہ دو جبی لاکھ برپا میر دے انسانہ نو سمبھالی بیٹھا فرمایا اڈ صرف انسانہ نو سمبھالن دی گل نہیں اڈ صرف انسانہ نو سمبھالن دی گل نہیں اوہ لوگ کو حضرت فروق عاظم دا خطاب سنو میرے کریمہ کا امام الانبیالی صلی اللہ السلام دا اے پیارا غلام فرمان دائے حضرت فروق عاظم فرمان دینے اوہ لوگ کو انسان تے دور رہ گے انسان تے پچھے رہ گے اگر دریائے فراغ دے کنارے کدھ کدھا بھی پیاسا مر جاوے تے میں فروق ہوندہ بھی حساب دے مانگا نارا اے تکبیر نارا اے رسال نارا اے حیدری نارا اے فاروقی نارا اے فاروقی نارا اے فاروقی عزیزہ نے گراملی توجہ فرمانا عجرت سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے اوہ لوگ کو اے تے میری طاقت چی جڑے اٹھانو بھی نہیں سی سمبھال سکتی پر آڑ جڑا چپی لاکھ مربہ مل دے انسانویں آڑ چپی لاکھ مربہ مل دے جانوار بھی سارے آنو میں سمبھادی بیٹھاں اے فاروق دی طاقت نہیں اے لوگ کو بس جدوندہ میں محمد کلیباں پڑی آئے اے جدوندہ میں مستفادہ نوکر بنے آماں اے غلامی مستفادہ سیلائے رب نے اے تے بھی عزتان دیتیاں نے اور رب اے تے بھی عزتان دے بے گا اندہ مطلب ہے بنے آن اندہ نتیجہ یہ نکل دا ہے جڑا نبی دا غلام بن جاندائے لوگ انو سلطنت بھی مل دی انو طاقت بھی مل دینے انو طاقت بھی مل دینے انو عزتان بھی مل دینے انو فکار بھی مل دائے آؤ عزیز آنے گرامی میں بھی دینے تے ساریاں نو رہنمائی بھی دے تے اے نظران دا کمال کی تھو ملیا اے جناب مطرمہ کلدہ کمال کی تھو ملیا اے سلطنت بادشاہیاں کی تھو ملیا لوگ کو میرے نبی دی غلامی تے صدقے خدا دی قسم جڑا نبی دا لوگ کو غلام بن جاندہ جے او پوری کانادہ امام بن جاندہ جے جڑا نبی دا غلام بن جاندہ اے او پوری کانادہ خدا دی قسم صرف امام اینی جے بندہ سارے زمانے دیاں دولتاں ترٹکے ہوندی جھولی چاپہن دیاں سارے زمانے دیاں دولتاں ترٹکے ہوندی کندی جھولی چے جندے اتھی سرکار دا دامن آ جائے جندے اتھی سرکار دی غلامی آ جائے جندے کل سرکار دی نوکری آ جائے خدا دی قسم سارے زمانے دیاں دولتا ہوندی بولو نا کوئی مسئلہ نہیں سارے زمانے دیاں دولتا ہوندی جڑا سرکار دا جڑا سرکار دا عزیز آنے گرامی ایسی ایسے بجا تو کہنے جسے مل گیا کم نیوالے قدام جسے مل گیا کم نیوالے قدام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کم نیوالے قدام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بالا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا بالا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو ٹھیکا نہ ملا ہے بالا باغ دنیا کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جسے کو ٹھیکا نہ ملا ہے عزیز آنے دیے جاؤ نمازیں پڑے جاؤ تو دنی رات سجیدو پہ سجیدے کیے جاؤ سبحان اللہ یہ عقیدہ بتا رہا ہوں سبحان اللہ یہ عقیدہ بتا رہا ہوں یہ بازین میں رکھیا گا خدا کے قسم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو روزے رکھتے رہو ایک طبقہ وہ ہے جو عبادت کے اندر کسرت کرتا ہے لیکن آلِ بیعتِ اطحار کی محبت یہاں نہیں اور اگر آلِ بیعتِ اطحار کی محبت کے دعوے ہیں اگر آلِ بیعتِ اطحار کی محبت کے دعوے ہیں تو ان کے پاس عبادت نہیں ہم آلِ سنت و جماعت الحمدللہ تعالی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اعزانیں بھی دیتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ بتاتے ہیں سبحان اللہ ہمارا عقیدہ کیا سنیے ذرا سبحان اللہ عزان دیے جاؤ نمازیں پڑھے چاہو تو دنی راتی سجدوں پہ سجدیں کیے جا آزانیں اسی کی نمازیں اسی کی آزانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجتر جسے پنجتر کا گھرانہ ملا ہے جسے مل گیا کمیلی والے قدامر اسے دو جمعہ کمیلی والے قدامر جنہو حضور لیکن ایک گل یاد رکھیا جے سرکار دی غلامی دا مطلب ہے نہیں بھی نعرہ لایا غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے سب کو جھاک چھڑیا سویرے جس وقت جناب محترم حیالہ صلاح دی پکار آوے تو اس لئے نماز نہیں پڑی جانا یہ قبول نہیں یہ قبول نہیں غلامی قبول ہے بہت کمال جمعہ بولا ہے جناب نے غلامی قبول ہے پر نماز قبول ہے دیاتی علاقہ میں ایک چھوٹی کی مثال دیکھ اپنی تکرین نو اگے ودانا توجہ کرے آجے آجے دی زمیدار اندے نا زمیدار اجنا مجہ شجا رکھیا ہوں دیانے زمین باندے نے بڑا نظام اندے او زائر ہے جی ایک بندہ تے مڈ سارے کام نہیں کر سکتا مجانو پٹھے بھی پاوے تے ہونا دیتھلو گویا بھی صاف کرے پھر پٹھے وڈ کے بھی لیاوے زمین دارہ بھی کرے بیج بھی بووے فصل بھی کٹے سارے کام کلاتے ایس ورہا تو اپنے معاملت دے طور تے نال ایک سیری رکھ دا ہے کی رکھ دا ہے سیری صدی جنہ کئی نوکر صدی نے کئی ملازم صدی نے کئی سرونٹ سادھ لیندے کئی سیری صدی لیندے سیری رکھ دے ہو کوئی نہ ہے کوئی توڑے زمین دار ماشاءاللہ اچھا جو تو سیری رکھ دے ہو ایک بندہ آوے جناب محترم وہ آوے تھے آکھے جناب میں توڑا نوکر آن تے میں توڑی نوکری کرنا چاہنا کی کرنا چاہنا توڑی نوکری کرنا چاہنا میں نے اپنی نوکری ترک لو تے تو انہوں ضرورت بھی ہوئے تو سیاں کہ ٹھیک ہے بھی میں نے ضرورت بھی ہے نوکر دی ٹھیک ہے تے مالک نے اٹھایا ہاں بھی کتے بندہ جڑا ہاں دا سی میں نوکری کرنیا ہو جا تُسی بستر تو اٹھے تے آنکھ کیا چال بھئی مجان جڑی ہیں انہوں نے باہر کرتے کوڑا کٹھا گا وہ آن تا جناب گال لے اے بھی تُوڑی نوکری تکرسان پر کوڑا نکٹھا نوکر تے میں توڑا ہاں پر کوڑا ہی کٹھا تُسی آکھو گے عجیب بندہ آیا نوکری یہ تے کام کردہ نہیں خیر تُسی برداشت کر جاؤ ایک کا دیواری پر زیمیدار کردے کوئی نہیں کردے کوئی نہیں خیر برداشت اگر کروی جاؤ تے جس وقت دھمی دا ویلا ہوئے پوپ بھوٹ بھوئے ہر پاس اجالے ہو جانتے پھر جناب مہتروں میں بندہ سے دے آ بھائی جڑا آندھا نوکری کرنی ہے جڑا آندھا میں توڑا نوکران چال خاضرہ کھوتی ریڈی جی جو تے چال پٹھے وارڈ کے لیا جناب توڑا نوکر دہا پر پٹھے نے ویڈی دے نوکر دہا پر پٹھے عجیب بندہ ہے بھی نوکر بندہ ہے تے کام کردہ کوئی نہیں ہٹ کے آکھے چال بھی جناب مہترم پاپ اج کی تے ساٹھویچ بی ساٹھ کے آ کھلار کے آ وہ آکھے جناب نوکر دہا پر بھی نہیں سٹھے آ جاندہ آکھے بھی عجیب بندہ ہے چال بھی مجھاندہ دہا دو چو کے لیا آکھے نوکر تہاں پر دو دے نہیں چویندہ توجہ کرنا دنیا دا بندہ ہووے تے او جناب مہترم ٹھوٹا مارے گا آکھے کا کیسا نوکر جی نوکری نہیں ہو کرنی تے نوکر بن نہیں سکتا تے نوکری ملنی بھی کوئی نہیں جی دنیا دا بندہ ہووے تے نوکری کرن تو بغیر نوکر مننے نا دنیا دا بندہ ہووے دنیا دار ہووے تے او جی اندھی نوکری نہ کرو تے او نوکر نہیں بندہ تے مصطفیٰ آئے 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 مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر اگر تُو آکھے میں غلام ہاں پر غلامی کرے نا اللہ دنیا دار ہووے تے جنوکری نہ کرو تے او نوکر نہیں بندہ تے مصطفیٰ دی غلامی نہ کرے تے حضور غلام بننن گے تی نہیں اچھا بھی وہ بندہ آکھے بھی میرے کوئی سارے کام نہیں ہوندے پر نوک کر مانلا اسے ترکے تُسی آکو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوک کرتے ہاں پر نماز نہیں پڑھیں دی یا رسول اللہ توڑے نوک کرتے ہاں پر روزیں نہیں رکھیں دے یا اللہ نوک کرتے ہاں شراب نہیں چھوٹ دی یا اللہ توڑا نوک کرتے ہاں پر سنت مصطفیٰ نہیں رکھیں یا اللہ توڑا نوک کرتے ہاں پر جھوٹ نہیں چھوٹ دا خدا دی قسم جھوٹھائیں 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 اگر سچا بڑھنا چاہنا ہے آج مسجد شریف دی اندر محفل شریف دی اندر بے کے وعدہ کر یا رسول اللہ یہ جڑے ساریاں راؤنکات اسی عطا فرمائیاں نے غلامی مصطفیٰ دی اندر یا اللہ میں اٹھ دوڑا سچا نوک کرا آج سچی نوک رید ہے ارادہ کر کے جا خدا دی قسم میں ارشاں والا رب بھی راضی ہو جائے گا جہاں نبی دنوکر بن جائیں گا آج ارادہ کر کے جائیں گا eth ψیزہ دنوکر بن جائیں گا تی خدا دی قسم میں اتھے بھی زتہ مل جان گیاں قبر دی اندر بھی زتہ ملان گیاں حشر دی اندر بھی زتہ ملان گیاں بے ارز کرنا چاہنا جڑھائے نبی دنوکر بن جان دے جدہ مستفا دنوکر بن جان دے میرے مستفا میرے مستفا رنگا نو نیو اکھ دے زاتہ نو نہیں ویکھ دے علاقیاں نو نہیں ویکھ دے آبیں ارز کرنا چانا بھاں پا میں جے جی بھی زبان ہوئے پا میں جے جا بھی رنگ ہوئے میرے مصطفیٰ دی نوکری نو اختیار کر میرے مصطفیٰ سینے نالے لاغ کے اینج دا پیار دیندنے کہ زمانہ ویکھ دارے جاندائے میں ارز کرنا چانا بھاں لوگ کو ہب شادہ غلام ہوئے اوہ ہونٹ بھی بوٹے موٹے ہون رنگ بھی کانائے اوہ غلام اپنے غلام اپنے غلام نسلا غلامی دے اندر لگ گئیانے پرم جدو میرے نبی دنوکر بنی آئیں جدو مصطفیٰ دا کمی بنی آئیں جدو مصطفیٰ دا قدا کر بنی آئیں درے مصطفیٰ دا بیکاری بن کے گیا ہے دیکھو میرے مصطفیٰ نے عزتہ نال کیوے نوازے آئے فاتح مکہ دا دینے میرے مصطفیٰ کا بے دے دروازے نو پکڑ کے کھڑے نے حضور علی سلام نے فرمایا لوگ کو اوہ بولاؤ میرے بلال اوہ بولاؤ میرے بلال نوں عزیزانے گرامی سردار مکہ بھی کھڑے نے قریش مکہ بھی کھڑے نے مکہ دے کافر وٹے وٹے کلکیاں والے بھی کھلے نے میرے مصطفیٰ نے بلال عزیزانے گرامی میرے مصطفیٰ نے کائناتے اندر اعلان کیتا اوہ لوگ کو آہ بیکھ لوو ساری دنیا قیامت تک لوگ کی جس کعبے والا مو کر کے نمازوں پڑے گا اوہ ساڑا غلام اس کعبے دی چھتے برائے تکیر برائے رسال برائے حیدری آج دارے ختم نبوت عزیزانے گرامی دیکھو غلامی بنے غلام جنہوں سمانہ پوچھدہ بھی نہیں جناب مطرم غلامانو ٹھوکرا ماریاں ڈیندیاں سن غلامانو تے جناب مطرم انگاہے حکارت دینالوے کھاڈاندہ سن پر جدو میرے نبی دانو کر بنے آئیں اوہ کعبے دی چھتے بھی چڑیا اور سنئے میرے کریمہ کا امام لمبیہ علیہ السلام نے فرمایا اے بلال حبشی اوہ تُو کیڑیاں شانہ اختیار کیتیاں نے کیڑے عمل کرنا ہے جو دو میں ارشان دے گیا جنت تھی سیر کی تھی جو دو میں جنت چلدہ پیانساں تے میں تیرے قدماتے پیراں دی آواز اپنی چندہ دے اندر پہ سندا تھا اور لو کوئی یو بلالے ہمشی جڑا تتیاں ریتان تے پہلے ٹے جندے جسم دی اندروں سلاکھاں گرم نکالیاں جاون پر جدو نبی دانو کر بنے جاندہ لوکو اور یوندے پیراں دی آواز بھی چندہ تے چجاوے اور یوندے پیر کاپے دی چھاچندے لگ دینے عزیزانے گرامی پھر صرف یہی نہیں میں رز کیتا ہے اور سمانہ بھی ہوندہ بن جاندہ ہے اور راپ بھی ہوندہ بن جاندہ ہے پورا جگ بھی ہوندہ بن جاندہ ہے اور جڑا نبی دان بن جاندہ ہے خدا دی قسم مصطفیٰ بھی ہوندے نے راپ بھی ہوندہ ہے پورا جگ بھی ہوندہ ہے راپ بھی ہوندہ ہے پورا جگ بھی ہوندہ ہے اور اسے کہاں دیو کہ میں ایک اور مثال دینا چانا حضرت میری قریمہ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ صحابہ روم دے کہڑا ملکے روم دے محاصد گئے کہ اس محاصد اندر جتنے بھی سارے صحابہ جمع سنہ انہوں رومیاں نے قید کر لیا کی کیتا میں دس نہ جانا یہ جڑا مصطفیٰ دا غلام بن دا ہے پوری کائنات پھر ان دی غلام بن جاندی پوری کائنات پھر رومیاں نے جناب مطرم صحابہ اکرام علیہم ردوان نو قید کر لیا اور کچھ سے آبا پھر چلے گئے ایک سے آبی نام حضرت سیدونا سفینہ رضی اللہ تعالی کچھ ہی بول گیا ذرا سوان آپ جو تو رومیاں دے کل چھٹے نا تے لشکر بھول گئے جڑا لشکر سی نا وہ بھول گیا پتہ نہ چلے ابھی میرا جڑا لشکرے میرا جڑا گروہے میرے ساتھی سنگی میرے یار بیلی نے اکیڑے پاسے گئے تے آپ چل دے چل دے اور انہوں تلاش کر دے کر دے کسے جنگل دی طرف چلے گئے کڑے پاسے کچھ ہی بول گیا ذرا عزیز آنے کے رامی توجہ فرمانا میرے نبی دا غلام حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی آپ جناب مطرم اپنے لشکر نو بھول کے جنگلان دے رستے تے ٹر پہنے جو تو جنگل دے اندر پہ چل دے جنگل دے چل دے جناب مطرم اگو ایک شیر دے نال ٹاکرا ہو گیا جو تو جنگل دے بادشاہ شیر نے ویکھیا کہ کئی دنہ تا بھکھائے اپنی لرکار دے نال حضرت سفینہ دی طرف میرے نبی دے غلام دی طرف جناب مطرم دھانا ماردہ ہویا آیا جس وقت دھانا ماردہ میرے نبی دے غلام دے سامنے آیا ہے عزیز آنے گرامی حضرت سفینہ نے جدو ویکھیا اے جنگل دا بادشاہ مائے ہاں بھی یہ تھے ہی کل لاؤ میرا مدد کرن والا بھی کوئی نہیں ہے عزیز آنے گرامی توجہ فرمانو جدو شیر سامنے آ گیا جدو شیر نے دھانا ماری ہو میرے نبی دے پیارے غلام نے للکار کے آکھے آ اوہ جنگل دے شیرہ زرایا کری جے تو جنگل دا شیر ہے تے بیکھی مبی محمد دا شیرہ جے تو جنگل دا شیر ہے تے ممی محمد دا شیرہ سنو اے میلا وارس نہ سمجھی سنو اے میلا وارس نہ سمجھی سادیاں ڈرہوں اس مصطفیٰ دے حد نے میرے کریمہ کا امام الانبیاء علیہ السلام دے اس پیارے صحابی نے اوہ شیر نو جناب مطرم للکار کے آکھے آ اس نو جناب مطرم مخاطب کر گیا کھیا اے شیرہ اگے دیان نہ لیا ہی اوہ میں مصطفیٰ دا کمی دے نو کر رہا میں مصطفیٰ دا نو کر رہی ذرا دیان نہ لیا مطاہ ہمیں بولے چنا مارے آ جائیں تو سمجھے بھی میں یہ تھے جنگل دے اندر کلا پھڑے آنگا اب ساڑی کانڈ دے اتے کسے دا ہاتھ آئی عزیز آنے گرامی توجہ فرمانا عزیز آنے گرامی توجہ فرمانا عزیز سپینہ نے شیر دینا مخاطبوں کے آکھے آ اے شیر اے شیر سانو نا بارس نہ سمجھی ساڑی ویراست ساڑی دور ساڑی پاگ ساڑی غلام ساڑی غلام کسے دے ہاتھ دے اندر آئی عزیز کسے دے غلام عزیز سپینہ گویا کے شیر نال مخاطبوں کے ایک اے ریسن اوہ شیرہ مجھے دنیا والے نا بارسی نہ سمجھو مجھے دنیا والو نا بارسی نہ سمجھو کہ وارسی ہے وہ میرے پیارے محمد کہ وارسی ہے وہ میرے پیارے اچھا بھئی جنہیں اگر وہ قسم کھا کے آیا ابھی میں ڈاکے سرے مولویاں تھا تماشا بھے اکھنا بھی بول دے کیونے جیڑا تک قسم کھا کے آیا انہوں چھٹیے بھی ہوں دی کرے قسم ٹوٹا گئی تو انہوں کفارہ دینا پس جیڑا قسم چاہ کے نہیں آیا ابھی میں بولنا ہے اور ایک گل یاد رکھا دے خدا دی قسم دنیا تے دیریاں تے بول دے گلیاں چے بول دے گالاں کٹ دے ہو تے دجھے انہوں تانے دینے ہو تے ایک کھا لے تے کھلو تے دجھے چوتھے پنجوے کلے تے آواز اپڑا دے ہو ادا دی قسم ہو نا آوازہ نے کام نہیں آنا آ نبی دی نا تے چھ بولی ہوئی آواز نے کام آنا اب کہن دے ہونا دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی اکھیاں بنائیاں سونے دے اے زبان کندے واسطے بنیے مشروع توالہ حضرت دا شیر بڑے ایسی دہان میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جاں تمہارے لئے یا جند جدو ہے سرکار واسطے تے مر بول دے گیڑی پارو نہیں جا میری تقریب دا آخری شیر ہے تے توجہ دینا پر قبولی دیاں گڑیاں کسے کسے ویلے آن دیاں دیاں کوئی پتا نہیں کہ سرکار دی نات دی اندر تعریف دی اندر ای یو بولے وے جملے تو نکاں ما جاں اگر اور کچھ نانا آوے تیرنا ضرور کیا جے پیارے محمد کی کہنا ہے مل کے ذرا بولیے مجھے دنیا والو دا باری سے نہ سمجھو کہ باری سے ہے وہ میرے پیارے محمد کہ باری سے وہ میرے پیارے محمد کہ باری سے وہ میرے پیارے محمد جی ٹوٹے ٹوٹے دلوں کے سہارے گھر پیچانے چاہی دیئے ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ہیں بیچاروں کے وہ چارے محمد محمد ہیں بیچاروں کے وہ چارے اور قبروں ہشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں 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 گا تیرے میرے محمد لگاؤں 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 گا تیرے مینارے محمد خدا دی خدا دی قسم جڑا میرے مصطفاد نوکر بن جاوے جڑا حضور دا کمیت نوکر بن جاندہ ایون دا زمان بن جاندہ جے میرے کریمہ قادے پیارے صحابی نے جدو رز کی تیجد فرمایا اے شیرہ میں نبی دا شیرہ میں نبی دا غلام دیان نالا بی رب چنگل دا بادشا جڑا دھاڑا مہردار آریا سی شیر جڑا خامن واسطے جڑا چیران دے پھاڑن واسطے آریا اے حضرت سفینہ دے سامن جدو آیا اے عدیس مبارکہ دے لفظان دا مفو میں اے شیر اون پھاڑن دے بجائے اون چیران دے بجائے اکھے جناب مہترم وفادار کتے دی ترہ دو ممار کے پیر چمن لگ پیار سبحان اللہ حضرت سفینہ فرماؤن دے کہ اے ڈڑا شیر زی نا پھرے میرے نال نال چلے آیا کی گیتا میرے نال 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 چلے آئے جناب مہترم نال چلدے آیا او تھے چھڑ کے آیا جتھے میرے سنگیاں دا لشکر پہ جان دا سبحان اللہ اندازہ کرو ہوئے شیر ہوئے جانوار تی ہوئے جنگل دا بادشاعت جدو شکار لبے تے بھلا چھڑ دا نہیں اور خدا دی قسم جدو مصطفی غلام نے مصطفی غلام ہمیدہ اظہار کیتا تیا کھا میں نبیدہ غلام ہاں کہ پھر شیر بھی کہن دا اگر تو سون مصطفی نوکر ممیدہ ہندہ ہی نوکر پھر چیریا پھاریا نہیں بلکہ لشکر دینار اللہ کے آئے عزیز آنے گرامی جڑا مصطفی نوکر بن جان دا خدا دی قسم کائنات ہندی بن جان گیا پھر نوکر بنوتے سی نوکر حضرت صاحب میں نے بار بار حکم فرمانے نے حضرت دہیا کل بھی حضرت میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ ملاد باگدہ بھی واقع اور رست نال غلام مصطفی بھی واقع سبحان اللہ حضور دی غلامی اگر نہیں خدا دی قسم دنیا دیا ساریا دولتا پیسے سب کچھ ہوئے تکا کبھی نہیں جدو حضور دی غلامی آگئی خدا دی قسم پوری کائنات دی امام تو دکھو لائجائے اور پڑھ دیکھو تاریخ تاریخ پڑھ دیکھو دیکھو حضرت صدیق اکبر زمانہ جانتا میں پوچھا حضرت فاروق آزم کون چھوٹا جب بچہ بھی دسے گا حضور داخلی حضرت عثمان گنی دا پچھو بچے دسن گے حضرت بولا کانات دا پچھو حضرت سلمان فارسی دا پچھو عمار یاسر دا پچھو عبداللہ ابن زبیر دا مسعود دا پچھو جن دا پچھو بچہ 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 بھی جانے گا میں ارز کرنا چاہنا حت بن کے علماء کرام تشریف فرمانے میں اے توڑے کوئی سوال کرنا جانا بھی اوس دور دے اندر کیا صرف ایو سی آبائی جین دے سن کوئی اور دنیا چاہ انسان کوئی نہیں سی انسان ہے سن لیکن کسی نام دا جے عظمت دا سلام پہ شاہ جا رہے تھے علی المرتضی نو بھئی وجہ کی یہ زمانہ اور بھی او دو بڑا سی انسان اور بھی بڑے کائنات جن رہ گئے لیکن اینا دا نام اس وجہ تو زندہ ہے کہ اینا نے زندہ سرکار محمد مصطفی غلامی اختیار کر اگر اے اگر اے لوگ حضور دی غلامی اختیار نہ کر دے خدا دی قسم اج اے نادہ بھی نام و نشان اور میں دس نہ چاہنا بھی جدو سرکار دی غلامی نہیں سی تو ادو نادہ حال کی سی جدو سرکار دی غلامی نہیں سی عزیز آنے کے رامی ذرا توجہ فرمانا جدو اے لوکا نے حضور دی غلامی اختیار نہیں سی گی تی سارے زمانے دیا جہال تا سارے زمانے دیا لا علمی سارے زمانے دیا غلاز تا اس معاشر دی اندر سن پر جدو نبی دی غلام آگی خدا دی قسم زمانے دی اندر حزت آگے عجرت تے دہیا کلبی رضی اللہ تعالی میرے کریمہ کا امام علم سل اللہ تعالی علی سلم دے جنہ دور جہالت بھی گزار اور دور رسالت بھی پایا جدو مصطفادی غلام اختیار کی تی مسجد نفی دی اندر تشریف لے کے آرے مسجد نفی دی اندر جدو چل لینے دو پہنچے میرے کریم نفی نے فرمایا اے میرے صحابی اے میرے غلام اے اڈیاں چک 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 چل نائی اے میرے کریمہ کا دے پیارے غلام مزر تے دہیا فرما دے اے میرے سون محبوب اے پیارے محبوب میں جدو چل لائے اس سیند اُتے میں چونٹیاں بھی چل دیا پیانے میرے زیند اندر خیال آیا تے پیاران تے تھل کیڑیاں تے مر گئی تے میں خدا نو جواب کی دے میں خدا نو میرے مصطفیٰ نے فرمایا دایا کل بھی آئی تے کیڑیاں دا خیال آگئی تے اس وقت دا دور یاد کر اس دور نو یاد کر نا جس دور دے اندر کیڑیاں نہیں جس دور دے اندر اپنے بچے تے خود دفن کر دے سی اپنے بچے تے حضرت دا دہیا کلبی دیا آنکھاں چوان سو آگئے میرے کریم آقا نے فرمایا دا میرے غلام آنکھاں اپنا اس دور دا غلام اپنی دور جہالت دا پہ واقعہ سنان دائ انتہائی اختصار دے نال پہ ارز کرنا میرے کریمہ کا امام الانبیاد بار گا دن ارز گی تی یا رسول اللہ ساڑھے دور دن در جدو بچے پیدا ہون دے سن جدو بیٹے پیدا ہون تی انہو زمان میں تیجارت دے جانا سی میرے خرط اندر جدو انید باری ہو گئی میں اپنی بچے نو بیوی نو نصیت گی تی اے میری زوجہ جے میرے آمن تو پہلے تو بچہ چنم دیتا تنو ستا بھی دے مانگا تنو بکار بھی دے مانگا جے تنو بچے چنم نو کافی عرصہ گزر گیا آنت جدو اپنے گھردہ دروازہ کھٹ کٹ آیا جدو اپنے گھردہ بوا کھٹ کٹ آیا بچی آئی آنت پچھیا کون میں نو پتا چل گیا میرے گھردے اندر بچی پیدا ہو چکی اے میں نو زمانے نی بیتا نی دیتے میں آق گھولا ہو گیا دیل دی اندر سوچ سب تُو پہلے میں بچی دا خاتمہ کرانگا پھر اپنی بیوی دا خاتمہ کرانگا عزیز آنے گرہمی جدو میں گھر گیا سارے تُو پہلے میں رسی لئیے میں کسی بھی لئیے کئی بھی لئی بچی نو پکڑیا اپنے یا رسول اللہ بچی میں پیاریاں گلان کر رہی بڑیاں لگیاں پر میں زمانے دے تانے یاد آن دے سن سو سو زمانے دے تانے ویکھاں یا بچی دی پیار گلان ویکھاں میرے مصطفیٰ رو رہنے حضور رو رہنے حضرت دائیہ قلبی رضی اللہ اللہ نے اپنا واقعہ سنا دیا میں فرمان دے یا رسول اللہ صلی اللہ علی میں بچی رنال لیا اس قومے تے گیا دو روایتہ نے ایک روایت ہے کہ حضرت دائیہ فرمان دے میں آپ قومہ کھٹیا ایک روایت ہے کہ جو حل انہ نے قومہ بنایا سی جو بچی دفن میرے مصطفاد آمد ہویا ہائے ہائے بچیا نوی عزت ملی توجہ فرمان میرے بھائیو حضرت دائیہ فرمان دے کہ جس وقت میں گیا اگر قومہ کھٹن والی روایت میں لیا جائے فرمایا کہ میں قومہ کھٹ رہا سان کھٹ دا میرے ارز کر دے یا رسول جو مٹی اڑ کے یا پتھر اڑ کے میرے چہرے تیاندہ سی تی بٹی اڑ کے اپنے دوپٹے دنال میرا چہرہ صاف کر دی بچی اڑھ کے میرا چہرہ عزیز آنے گرامی ذرا توجہ فرمانا حضرت دائیہ فرمان دینے کہ بچی جڑی یہ میرے اٹھ کے چہرے نو صاف کردی تی ارز کردی اپو جان اپو جان ذرا سال لے لوں ذرا دونوں پسی نہ آیا بے اپنی تھکاوٹ دور کر لو میرے کریمہ کارم مہم علم بیا علیہ سلام دیا اکھان دی اندرو بیا سونے عزیز آنے کرامی توجہ فرمانا حضرت دائیہ فرمان دینے میں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام جو دو مٹی چل دی چل دی اندھے گلے تک آگئی تے اتھ بان کے رز دی بابا جان میرا گناہ دی دست دیو میرا گناہ کی عزیز آنے گرامی حضرت دائیہ فرمان دینے یا رسول اللہ میں نو ترس دو بینا آیا پر چیڑے پیلے مٹی زمان تک آگئی ایس پچی نے آسمان نو مو چک کے آسمان دی وال نگام بلند کر کے عرز گی تی او دی گا نو دین والے آقا او پیارے آقا او عزت دین والے دیا دے سیران کجن والے دیا دیا رحمت دس والے آقا کدو اگر مل کے پاڑ لوگے تو میرا خیال ہے کہ سرکار راضی ہو جانگے عزیزہ نگرامی بچی پکار پکار کے کہن دیئے یا رسول اللہ اے نا نا نو او دیکھ ریندی تیری تُو کیڑے بیلے آنا سونے آن سامو کی چلے اے سامو کی چلے اے زندگی تی سارے تُو کیڑے بیلے آنا سونے آن سامو کی چلے اے زندگی تیری 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 بیلے آنا سونے آن تیری عزیز آن گرامی میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علی سلم دے آمد تو بعد حضور نے پھر دس آلو کو اے دیا دفن کرن والی شہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا جند گھر بیٹی پیدا ہو جائے خدا دیا رحمتان چھام چھام ہون دے گھر برس دیا اور سنو حضور دی آمد دا صدقہ میرے کریم آقا علی صلی اللہ اگر نہ آن دے کہ اجسان مان دی محبت نہ مل دی میرے مصطفہ دی ولاد تو ہی ملا دے مصطفہ ہویا حضور نے آنت عورت انو چار رشتیاں جپرو یا پہلا رشتہ عورت انو جتا رشتہ دیتا کہ عورت بہن چار رشتے دے کے فرمایا جی پاس ہوئی عورت آوے عورت انو پیار تے محبت دے خدا دی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھو میرے نبی دی آمن تو پہلا حضور دی ولاد تو پہلا ولاد مصطفہ تو پہلا کوئی بان ماں سمجھن واسطے بھائیو جی 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 اس دور بیچ ماں بی جی 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 کی 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 جی 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 دو اختیار دی سن استغفر اللہ الا عیاز باللہ لا مان او پتر نو حق دا سن یا تا پیو والی جگہ رکھ لیندہ سن تے جی اگر جگہ تے نہیں سی رکھ دا تے مانو منڈی چل جا کے اندے ریٹ لگواندہ سن رب کعبہ دی قسم میرے مصطفیٰ آئے فرمایا لوگ ماں منڈیاں چھ ویچن آلی شہ نی فرمایا جنہ تو تحت اقدام مل امہ آتی او ماں ہو جے جن دے قدمہ دے تھلے رب نے جنت سجا چھ دیئے جن دے قدمہ دے تھلے ماں رب نے جنت سجا چھ دیئے اس تو پہلے پیو دی کوئی حالت نہیں سی ہوں دی اور آج دے دور دے اندر بھی جتھے اسلام نہیں جتھے میرے مصطفیٰ دی ہدایت نہیں لوگ آنے اولڈ تو مصطفیٰ کون نے میرے مصطفیٰ ماں دے پیران تھلے جنت سجان آلے کون نے میرے مصطفیٰ جناب محترم عورت نو بہن دا رشتہ دے کے اور بیٹی دا رشتہ دے کے اور دو بیٹیاں دی پرورش تباد حضور اپنے نال جنت دا ساتھی بنا کے سارے حید لٹان والے کون نے میرے مصطفیٰ خدا دی قسم یہ مصطفیٰ نہ ہندے یہ جگتے کچھ بھی نہ ہندہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے مصطفیٰ ساریاں بہار آنے حضور آئے حضور آئے تو زمانے پہ بہار آگئی حضور آئے تو زمانے پہ یہ ساریاں بہار جڑیاں نے میرے مصطفیٰ دی آمن نال نے عزیز آنے گرامی اسے وجہ توں اگر حضور دے تسی بن جاؤ گے خدا دی قسم میرے مصطفیٰ بھی تو ڈے نے ارشا والا خدا بھی تو کلندر لاہوری درست دے گیا سی فرمایا کی محمد سے وفا تو ہم بھی تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لاہ و کلم بھی تیرے ہیں یار زندہ صحبت باقی باخر دا ونہ اللہ عزیز محترم حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علی رحمہ دے متعلق فرما اور علامہ دی اندرو حضرت فرید دین گنج شکر علی رحمہ دا ذکر میں لازمی تفصیل دے نال پیش کر سن اللہ تعالی عمل دی توفیق اتا فرمائے آمین باخر دا ونہ اللہ